تودان میں سابق صدر عمر البشیر کی برطرفی کے بعد اصلاحات میں تیزی کے لیے عوامی احتجاج کیا گیا ہزاروں شہریوں نے آزادی، امن اور انصاف کے نارے لگائے تودان میں سابق صدر عمر البشیر کی برطرفی کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے کورونا بارس کے حفاظت اقدامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اصلاحات کے لیے بڑی ریلی نکالی تودان کے مختلف شہروں میں عوامی حکمرانی کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑی تعداد میں عوام نے باہر نکل کر جمہوریت کی مکمل بحالی پر زور دیا تودان کے طرح حکومت خرطوم اور جڑما شہروں میں عوام نے ہاتھوں میں قومی پر چمتھامے ہوئے تھے جبکہ ترح حکومت کی جانب سے جانے والے تمام راستے بند کر دیا گئے تھے تارفر کے خطے کے بڑے شہر کسالہ میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا اور آزادی امن اور انصاف کے نعرے لگائے جو عمر البشیر کے دور میں ان کے خلاف لگائے جاتے تھے مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک کو بھی بلوک کر دیا سودان میں تیس برس کی طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے عمر البشیر کو ہٹانے کے بعد فوج اور ٹیکنوکریٹس کی مشترکہ حکومت وجود میں آئی تھی اور عبداللہ حمدوک کو وزیراعظم قرر کیا گیا تھا عبداللہ حمدوک کی حکومت کو عوامی احتجاج کے بعد معاشی حوالے سے سخت چینج کا سامنا تھا جو مزید بدترین شکل اختیار کر گیا اور افراد زر میں ایک سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے جیمنی کی جانب سے گزشتہ ہفتے حکومت کو معاشی تعاون کے لیے ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالرز فرام کیے گئے تھے لیکن حمدوک نے کہا کہ بہران پر قابو پانے کے لیے مزید آٹھ ارب ڈالرز کی ضرورت ہے سوڈان کا معاشی بہران دنیا بھر میں جاری کرونا وارس کی وبا کے باعث مزید پیچیدہ ہو چکا ہے